اسلام علیکم میں محمد دانیال عارف اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریدر فورڈ ایٹومک موڈل تو تھوڑا سا بریف لی آپ کو بتا دا جاؤں ریدر فورڈ ایٹومک موڈل ہے کیا ایکشلی ریدر فورڈ ایک سائنٹسٹ ہے he was a scientist who proposed that what is atom and what is the structure of atom جس میں ہمیں یہ بتایا تھا کہ ایٹم ایکشلی دیکھتا کیسا ہے اور اس کے اندر کون پونسی چیزیں اور کس کس طرح سے شامل ہوتی ہیں تو وقت کو بلکل بھی زائنہ کرتے ہوئے ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس موجود ہے ریدر فورڈ ایٹومک اسٹرکچر اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ جو میں نے آپ کو سلائٹس بنا کر دی ہیں اگر آپ صرف اتنا بھی پیپر کے اندر لکھیں گے تو بہترین طریقے سے آپ کو انشاءاللہ نمبر ملیں گے لیکن ہمارا مقصد نمبر حاصل کرنا نہیں ہے ٹاپک کو سمجھنا ہے تو انشاءاللہ بہت بھی آسان طریقے سے بہت بھی بہترین طریقے سے ہم آج اس ٹاپک کو سمجھنے لگیں اور انشاءاللہ آج کے بعد ہمیں اس ٹاپک پر کوئی کنفیجن نہیں رہے گی ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ایٹومک اسٹرکچر اور ایٹومک موڈل کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے آپ کے پاس پیپر پر ایٹومک اسٹرکچر یا ایٹومک موڈل دونوں میں سے کچھ طرح سے بھی ہیڈنگ آ سکتی ہے تو اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے اور ردر فورس اس لیے لکھاوا ہے کیونکہ یہ والا جو ایٹومک اسٹرکچر کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ہمیں ردر فورس نے دیا تھا تو اگر ہم دیکھیں تو اس میں لکھاوا ہے کہ in 1911 یعنی کہ آج سے تقریباً پوری ایک سدھی ایک سنچری پہلے ردر فورڈ ایک سائنٹس تھے جنہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا اب وہ ایکسپیریمنٹ کیوں کیا ڈیٹرمائن کرنے کے لیے یہ پتہ کرنے کے لیے کہ سٹرکچر کیا ہوتا ہے ایٹوم کا آخر ایٹوم ہوتا کیسے ہے آپ کو یاد ہے نا سب سے پہلے جو ایٹومک تھیوری دیتی وہ ڈیلٹن نے دیتی جان ڈیلٹن نے اس نے کچھ غلطیاں بھی کیتی تو اس کے بعد فنڈامنٹل پارٹیکلز وغیر آئے تھے اور اس پر پھر مزید بحث چلی تھی تو ان بحث میں سے ہی ایک بحث کا حصہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ردر فورس کا ایٹومک سٹرکچر 1911 میں انہوں نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ ہم یہ میں پتہ کر سکوں کہ آخر ایٹوم کا سٹرکچر ہوتا کیا ہے دیکھیں جناب اب سر آپ شادیوں میں جاتے ہوں گے اب تو خیر لوگ ڈاؤن کی ویسے شادیاں مگرہ بند ہوئی ہیں لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ شادیوں میں جب کھیر کی تھالی آتے ہیں تو اس کے اوپر ایک چاندی کا ورک بچھا ہوتا ہے بلکل وہ چاندی کا ورک جو ہے اگر میں اس چاندی کو ہٹا کے سونے کا ورک بنا دوں تو وہ گول فوائل بن جائے گا بلکل پتلا سا ایک چادر گولڈ کی بلکل بیری تھن اس کے اندر سے انہوں نے کیا کرا اس کے اوپر بومبارٹمنٹ کروائی یعنی کہ زور زور سے اس کے اوپر گرائے کیا چیز گرائے ایلفا پارٹیکلز اب جناب ایلفا پارٹیکلز کیا ہوتے ہیں آپ بہترین طریقے سے جانتے ہیں دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں ایلفا پارٹیکلز کا مطلب یہ ہے کہ ریڈیو ایکٹیو ریز ہمارے پاس تین قسم کی ہوتی ہیں ایلفا بیٹا اور گیمہ اور یہ پارٹیکلز ہم ان کے بنتی ہیں ایلفا پارٹیکلز اور ایلفا پارٹیکلز جما پارٹیکلز ای ambheit کو ریڈیو ایکٹیو ایکٹیو ایکٹر کس اور به میں اشکار وہاں سے انہوں نے ایلفا پارٹیکلز کیا اور انہوں نے ایلفا پارٹیکلز کو گرایا اس پتلی سی گولڈ میٹل گولڈ کے فائل کے اوپر اگر میں سپوز کروں کہ ہمارے پاس جہاں سے لے کے یہ پوری ایک گولڈ کی میٹل فائل ہے میں نے اس کو بہت زیادہ زوم کیا اور زوم کرنے کے بعد اس فائل میں سے صرف ایک ایٹم کے اوپر اپنا پورا کا پورا دھیان اپنا کونسنٹریٹ فوکس کیا ٹھیک ہے تو سمجھ لیں یہ پوری ایک شیٹ ہے اس کے اندر سے ہم نے ایک ایٹم کو اس کو نکال لیا اور ہم اس کو فوکس کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے کیا کیا یہاں پر کوئی ایک ریڈیو ایکٹیو سورس موجود ہوگی وہاں سے ایلفا پارٹیکلز کو انہوں نے اس کے اوپر اس ایٹم کے اوپر بومبارڈ کروایا کروا تو وہ پوری شیٹ کے اوپر رہے ہیں لیکن اس ڈائیگرام میں ہم صرف ایک ایٹم کی بات کر رہے ہیں ایک ایٹم کو فوکس کر رہے ہیں تو یہ جو چیزیں تمام یہ جو اس طرف جارہی ہیں ایرو ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہاں سے اس طرف جارہی ہیں یہ تمام کیا ہیں ایلفا پارٹیکلز ہیں جن کے اوپر کیا چارج ہوتا ہے پوزیریف چارج ہوتا ہے یہ بات آپ کو لازمی یاد رکھنی ہوگی کہ ایلفا پارٹیکلز پر پوزیریف چارج ہوتا ہے اوکے اب سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کیا ایلفا پارٹیکلز کو یہاں سے گزارا دوسرا کام ہی پلیسٹ اا فوٹو گریفک پلیٹ بہائنڈ دا فوائل انہوں نے کیا کیا رہا فوائل کے پیچھے ایک فوٹو گریفک پلیٹ کو پلیس کیا اس طرف ٹھیکے کیوں پلیس کیا to observe the scattering of alpha particles تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ alpha particles جو بلکل straight جا رہے تھے کیا ان کے اندر کچھ scattering ہو رہی ہے scattering کا مطلب کیا وہ بکھر رہے سوری کیا وہ بکھر رہے یا وہ straight ہی بار جس طرح سے جا رہے تھے ویسے ان کا output بھی آ رہا ہے اب کیونکہ alpha particles کو ہم اپنے نیکڈ eyes سے نہیں دیکھ سکتے ان کی frequencies کی وجہ سے ہماری eyes جو ہیں وہ ایک مخصوص frequencies کو observe کر سکتی ہیں جو ہماری visible light ہوتی ہے اس کے علاوہ وہ frequency اس سے زیادہ ہو یا پھر اس سے کم ہو ہم اس کو observe نہیں کر سکتے that's why اس کو observe کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر ایک photographic plate لگائی just like x-ray x-ray کیا بھی جو ہوتا ہے جس پہ ہم اپنا x-ray دیکھتے ہیں وہ بھی ایک photographic plate ہوتی ہے جو کہ ان rays کو اپنے اندر observe کر لیتی ہے بلکل اسی طرح سے یہاں پر ایک photographic plate لگائی گئی اور اس کے اوپر ان rays کو observe کیا گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ جو rays بلکل straight جا رہی تھی کیا وہ scattered ہوئی ہیں یعنی کہ اپنے angle سے مڑ گئی ہیں گھوم گئی ہیں یا پھر بلکل straight گئی ہیں اچھا the flashes on the screen caused by the individual particles were counted to know the relative number of particles reflected at various degrees of angle جب اس photographic plate کے اوپر چمک آئی فلیش پڑا تو اس فلیش کی مدد سے یہ گنا گیا کہ کتنے alpha particles ہم نے یہاں سے گزارے تھے اور کتنے واپس سیدھے آئے کتنے scattered ہو کر اس طرح زیادہ آئے اور بیچ میں ہم دیکھیں تو alpha particles ہمارے پاس آئے نہیں وہاں پر کوئی فلیش ہوا ہی نہیں تو جناب یہ تو ہمارا ایکسپیرمنٹ ہو گیا جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے ایک گولڈ کی فوائل لی اس فوائل میں سے ہم نے ایک ایٹم کو فوکس کیا بلکہ بس یہ سپوز کر لیں کہ ہم نے مائیکروسکوپ کے اندر اس ایٹم کو دیکھ رہے ہیں اس وقت اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے alpha particles یہاں سے گزرے اور اس گزرنے کو observe کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر ایک photographic plate لگائی photographic plate پر آنے والی چمک سے ہم نے ان alpha particles کو گننا شروع کیا اور گننے سے ہمیں پتا چلا کہ کتنے alpha particles جہاں ہم نے گزارے تھے اس جگہ پر وہ آئے واپس اس جگہ سے گزارے تھے وہ واپس نہیں آئے بلکہ وہ اوپر کی طرف چلے گئے اور یہاں سے ہم نے نہیں گزارے تھے جبکہ یہاں پر روشنی آ رہی تھی اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ جب یہاں روشنی آ رہی ہے تو وہ یہاں کی اپنی کی تو نہیں ہے لیکن وہ کہیں اور سے scattered ہو کر آ رہی ہے بیچ میں ہم نے دیکھا کہ بھائی روشنی تو آئی نہیں رہی بلکل اب روشنی بلکل بھی نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیچ میں alpha particles سے وہ یہاں سے گزرے ہی نہیں آگے آئے ہی نہیں اور similarly جو process اس upper side پہ ہوا تھا وہی process اس lower side پہ بھی ہوا ہے جبکہ center region ہمارا خالی ہے hopefully آپ کو یہ بات اچھتے سمجھ میں آ گئی ہوگی اوکے اب ہم ہم بات کرتے ہیں کہ وہ experiment کرنے کے بعد ریدر فورڈ نے کیا observations کی وہ کون سی main observations تھی جو اس نے کی اور بعد میں اس نے اس کا کچھ نتیجہ نکالا تو students سب سے پہلی جو observation تھی ہماری وہ یہ observation تھی کہ alpha particles کی majority جو تھی majority کا مطلب ہوتا ہے اکسریت جبکہ minority کا مطلب ہوتا ہے اکلیت کم majority جو ہوتی ہمارے پاس alpha particles کی جو ہم نے گزاری تھی وہ cd کی cd گزر گئی without any deflection اس ڈائیگرام میں ہمارے پاس ایک ہی ray ہے لیکن جاگہ actually میں ہوا کیا کہ یہاں سے اگر میں نے 10 rays گزاری تھی تو 10 میں سے 7 جو ہیں وہ اوپر سے بالکل straight گزر گئی وہاں پر کوئی deflection نہیں ہوئی ٹھیک ہے ان کی پہلی observation یہ تھی کہ جو ہم نے alpha particles گزارے تھے ان میں سے majority زیادہ تعداد میں جو alpha particles تھے نہ وہ الٹے ہاتھ پہ گھومیں نہ وہ right side پہ گھومیں بلکہ وہ straight نکل گئے جس angle سے گئے تھے اسی angle پہ جا کے photographic plate پہ انہوں نے glamour دیا وہاں پر وہاں پر انہوں نے flash دیا okay second ہمارے پاس observation کیا تھی second observation تھی جناب ان میں سے کچھ جو تھی some of them some of them کا مطلب کچھ جو تھی وہ deflect ہوئی deflect کا مطلب اپنے angle سے مڑ گئی کسی نہ کسی angle کے اوپر اب بھلے وہ 25 degree پر گھومی ہو بھلے وہ 20 degree پر بھلے وہ 5 degree پر بھلے 4 degree پر it not it not over matter لیکن وہ کوئی نہ کوئی ہمارے پاس angle پر deflect ہوئی ہیں اگر ہم نے ان کو 0 degree پر بھیجا تھا تو وہ 0 degree کے بعد کسی نہ کسی angle پر وہ deflect ہوئی ہیں لیکن یہ زیادہ نہیں بلکہ some of them okay third point ہمارے پاس کیا ہے کہ very few of them بہت ہی کم جو تھی یعنی کہ بہت اکہ دکھا جو تھی جو کہ center region والی تھی بلکل center والی وہ کیا ہوئی bounce back ہو گئی وہ واپس گھوم گئی کس طرف اسی طرف اسی direction میں جہاں سے وہ آئی تھی سمجھنے بات بچوں اگر آپ اس کا رٹہ نہیں بھی لگاتے بہترین تحریکہ تو یہ رکھے رٹہ لگایا بھی نہ جائے تو تین پوائنٹ آپ نے یاد لکھ رکھنے مجوریٹی پاس ڈائریکلی تھو دا فائل without any deflection some of them passed with some angle and deflection and very few of them bounce back یہ تین بات یاد رکھنی اس میں کوئی مشکل نہیں اردو میں دوبارہ بتاتا چلوں کہ majority جو ہے وہ سیدھے نکل گئی کچھ جو ہیں وہ angle پہ گھوم گئی اور بہت ہی کم very few of them جو ہیں وہ bounce back ہو گئی واپس اپنی طرف اس direction میں چلے گئی جہاں سے وہ آئی تھی اچھے آپ یہ observations دیکھنے کے بعد اب ریدر فورڈ نے اپنا ایک confusion دیا میرے خیال میں جو میں پہنچا اس کے مطابق ایٹم کو کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے پاسٹلیٹ کا مطلب اردو میں ایکچلی پیور اردو کی بات کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نکات اور ہم پوائنٹ بھی کہہ سکتے ان کو پوائنٹ بھی کہہ سکتے ان کو ہم فیچر بھی کہہ سکتے ہیں اور مختلف الفات اسے پکار سکتے ہیں ہم نے یہاں پوائنٹ کی ایڈنگ ڈالی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے ہم اس کو main points بھی کہہ سکتے ہیں یا ان کو conclusion بھی کہہ سکتے ہیں یا results بھی کہہ سکتے میجر جو ہے میجوریٹی جو الفا پارٹیکل کی وہ سیدھی گزر گئی بھائی اب کوئی چیز سیدھی کیوں گزرتی ہے وہ چیز سیدھی اس لیے گزرتی ہے کیونکہ اس کے راستے میں کوئی چیز نہیں آتی وہ جگہ خالی ہوتی ہے تو جب بھی میجوریٹی کی elements سیدھے گزر گئے تو اپنے پہلے پوائنٹ میں ریدر فورڈ ہمیں یہی بتا رہا ہے کیونکہ میجوریٹی الفا پارٹیکل سیدھے گزر گئے اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا جو پورشن ہوتا ہمارا میجوریٹی پورشن جو ہوتا ایمپیٹی ایٹم کا وہ کیا ہوتا خالی ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس لیے ہمارے پاس میجوریٹی الفا پارٹیکل بلکو سٹریٹ گزر گئی اوکے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں پورے ایٹم کی بات کروں تو اس پورے ایٹم کے مقابلے میں نیوکلیس کا سائز جو ہوتا اس کو ریدر فورٹ نہیں رکھا تھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ ایٹم جو ہے اس کا زیادہ تر حصہ خالی ہوتا ہے اور جو بیج میں نیوکلیس جو ہوتا ہے وہ اس ایٹم کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ چھوٹا ہوتا ہے چھوٹا کیوں ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤ میجوریٹی سیدھی گزر گئی کچھ باؤنس پیک ہوئے لیکن بہت ہی کم جو ہیں وہ واپس آئے اب اس بہت ہی کم کے واپس آنے سے اس نے اندازہ لگایا کہ یقینا یقینا بیچ میں پوزیریف چارج ہے اور اس کو نیوکلیس کا نام دیا اب دیکھیں یاد رکھیں ایلفا یہی ہے کہ یہاں پر بیچ میں پوزیریف چارج موجود ہوگا ٹھیک اوکے ٹھٹ پوائنٹ دا پوزیریف چارج اس کونس نیوکلیس جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پوزیریف چارج نیوکلیس کے اندر موجود ہوتا ہے وہ کیسے اندازہ لگایا اس نے ایسے اندازہ لگایا کہ پوزیریف ریس جو جناب یہاں سے نکل کر واپس کیوں گھوم رہے ہیں یقینا آگے کوئی بڑا پوزیریف چارج بیٹھا ہوا ہے جو اس پوزیریف کو واپس ڈھکیل رہا ہے وی نو پوزیریف اور پوزیریف ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں ریپل کرتے ہیں اگر پوزیریف کی جگہ جہاں پر نیگیڈیف ہوتا تو یہ پوزیریف جا کر اس نیگیڈیف کے اوپر اٹیک ہو جاتا چپک جاتا نہ کہ واپس باؤنس بیگ ہوتا یہ بلکل مثال مینگنیٹ کے جیسی ہے کہ اگر آپ دو سیم پول کو دوسرے کے ساتھ چپکائیں گے تو دوسرے کو ریپل کریں جبکہ دو ڈسیمیلر پول کو دوسرے کے ساتھ شو کرائیں گے تو ایک دوسرے کو اٹریک کریں گے لازٹ پوائنٹ جو ہمیں ریدھر ریدھر فورڈ نے دیا وہ یہ دیا کہ الیکٹرون نیوکلیس کے ایڈز گیرز ریوالف کرتے ہیں کنٹینیویس ہیٹ کے فارمیٹ بھی ہو سکتی ہے اینرڈ لائٹ کے فارمیٹ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو ریدھر فورڈ نے یہ کہ تھا کہ الیکٹرون جو ساتھ ہی ساتھ اینرڈ ایمیٹ کرتے ہیں اب اینرڈ کی جو فریکوینس ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ہماری ویزیبل جو وہ دیکھیں یا نہ دیکھیں لیکن ریدھر فورڈ نے ہمیں یہ بات بتائی تھی کہ الیکٹرون جو ہیں وہ ریوالف کرتے ہیں اور ریوالف کرنے کے ساتھ ساتھ مہا سے اینرڈ ایمیٹ ہوتی ہے ٹھیک اوکے تو یہ آگئے بس کانسلیٹ جس میں ریدھر فورڈ نے بتایا آپ کو پورا ساتھ میں کانگلیجن کروں تو ایک پورا اس کی سماریز کروں تو کیا ہوا ریدھر فورڈ نے ایک 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 جس نکل گئی کچھ ریفلیکٹ ہوئی اور کچھ باؤنس بیک ہو گئی جب اس نے ایک 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 کچھ ریزلٹس دی کچھ کانگلیجن نکالی کانگلیجن میں بتایا کہ زیادہ تر حصہ جو ایٹم کا ایم پیٹی ہوتا ہے بیچ والا حصہ ہوتا اس کو اس نے نیوکلیس کا نام دیا اور وہ ایٹم کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہوتا ہے بیچ والے حصے میں پوزیر چارج ریدر فورڈ نے جو ایٹم موڈل دیا تھا اس کے نقصانات یا پھر اس کچھ خامیہ ہیں خامیہ یا نقصانات یا ڈیز ایڈوانٹیج تو ریدر فورڈ نے ایٹم موڈل دیا تو اس وقت سائنس کا ایک اروچ پڑتی اس میں بہت ہی تیزی کے ساتھ ہر سال کوئی نہ کوئی ریولیشن آ رہی تھی کوئی نہ کوئی ڈسکوری ہو رہی تھی تو اس وقت بہت سے سائنٹس اس کام کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ جب کوئی سائنٹس کوئی تھیوری پیش کرے تو ہم اس کے اندر اس کا فال نکال نکالیں اور اس کے اوپر مزید کام کریں تو ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ ریدر فورڈ نے جو اٹومک موڈل بتایا وہ بلکل خراب تھا کیونکہ پہلا قدم ہر کام میں شرط ہوتا ہے تو ریدر فورڈ نے وہ قدم رکھا آگے بڑھا اگر ریدر فورڈ یہ قدم نہیں رکھتا تو آگے اس اوپر نیل باہر نامی ایک سائنٹسٹ آئے میدان مر جنہوں نے ان مشکلات کو حل کر دیا تھا انشاءاللہ ہم اپنے نیکس ٹوپک میں نیل باہر اٹومک موڈل کو کور کریں گے لیکن آج ہم پڑھیں کہ ریدر فورڈ نے اٹومک موڈل دیا تھا اس میں خامیاں پہلی خامی یا پہلا ڈراؤ بیک جو تھا وہ یہ تھا کہ الیکٹر مگنیٹک تھیوری اگر الیکٹرون ریوالف کر رہا ہے تو وہ کیا کرے گا اپنی انرجی کنٹینی لوس کرے گا اپنی انرجی کو کھوئے گا کبھی اس کے انرجی ختم ہو جانی چاہیے اس لیے ایکٹرون کا جو اور بیٹ ہے یہ سمجھیں نیکلیس ہے الیکٹرون اس کے گھوم رہا ہے گھوم 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 جانا چاہیے کبھ گھوم جا رہے کبھ نیکلیس انرجی ختم ہوگی ان کو نیکلیس کے اندر گھر جانا چاہیے اگر الیکٹرون انرجی امیٹ کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ الیکٹرون انرجی امیٹ کرتے ہیں اگر انرجی اگر انرجی امیٹ کر رہے تو اسپیکٹرم کے اوپر ایک انرجی اسپیکٹرم آنا چاہیے لیکن ایٹمز کا اسپیکٹرم آتا ہے وہ لائن کیا چیز آگئی تو اس لئے میں نے تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کیلئے ویسے تو یہ فیسکس کا ٹاپک ہوتا ہے لیکن کیونکہ ہمارے chemistry میں بھی شامل ہے تو ہم اس کو سمجھائیں گے بہترین طریقے سے بلکل اور پھر بھی کوئی کوشن رہے جائے تو آپ گوگل کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پر بہت سارا موجود ہے آپ لکھیں ٹائپس آف اسپیکٹرم کنٹینیس ان لائن اسپیکٹرم اس کے بارے میں سمجھیں آپ کو بہت اچھ ذریقے سمجھ میں آجائے گا پھر بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو تاکہ آگے جا کر ہم کسی مارکٹ میں اپنے آپ کو انٹرڈیوس کر آئیں تو ہمیں سوالات کی جوابات بتاؤ ہمارے کونسپٹ کے لیے ہوں ہم کنفیوز نہ ہو دیکھیں جناب جس طرح سے میں نے بات کیتی نا فوٹو گرائفک پلیٹ کی اسی طرح سے آپ ہی آپ سمجھ لیں سپیکٹرم بنتا ہے کنٹینیس کا مطلب کیا یہ پرپل کوئی بیچ میں گیپ نہیں آس 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 لیکن اگر آپ اس سپیکٹرم کو دیکھیں تو یہ سپیکٹرم ہمیں بتا رہا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک کوئی روشنی نہیں تھی پھر بلکہ کچھ وقت آئی پھر بند ہو گئی پھر اچانک سے آئی پھر بند ہو گئی پھر اچانک سے آئی پھر بند ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لائن اسپیکٹرم ہمیں بتا رہا ہے کہ وہاں سے کنٹینیس لائٹ کی امیشن نہیں ہو رہی بلکہ تھوڑی تھوڑی کر کر ہو رہی ہے جبکہ ریدر فورڈ نے ہمیں کہا تھا کہ الیکٹرون ساتھ ساتھ انرژی بھی ریلیس کرتے یاد رکھیں انرژی اور لائٹ کا مطلب ایک ہی ہے جبکہ حقیقت میں ایٹم کا اسپیکٹرم بنتا ہے بلکہ لائن اسپیکٹرم بنتا ہے ڈسکریٹ اسپیکٹرم بنتا تو یہ دو سوالات اٹھے تھے ریدر فورڈ اٹومک موڈل کے اوپر جو بات میں آ کر نیل باہر نے جس کو بہت نیل باہر کے اٹومک موڈل کو سمجھ پائیں گے اور اس میں یہ جو ریدر فورڈ کے کچھ ڈرو بیکس سے وہ بھی کلیر ہو جائیں گے امید کرتا ہوں کہ آج کے ٹوپک کا ایک ایک پوائنٹ آپ کو اچھے طریقے سمجھ میں آیا ہوگا پھر بھی ان کیس آپ کوئی ٹوپک سمجھ میں نہیں آتا یا کوئی پرابلم ہے تو آپ کوئی بھی چینل آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں وات شیئر مائی فیس بوک اگاؤنٹ کہیں بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کی پرابلم کو سورپ کرنے ہی کوشش کروں گا اللہ تعالی مجھے اور آپ تمام لوگوں کو پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو انسانوں کو اس وابا سے محفوظ رکھیں انشاءاللہ نیکس ٹوپک میں دوبارہ نئے ٹوپک کے ساتھ حاضر ہوں گے اور دن لگا کر پڑھیں اللہ حافظ ہونے مجھے مجھے